رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجالن لوگ موجود تھے آقا علیہ السلام کے مثال سے قبل مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا حَلُمُّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَدِلُّ بَعْدَ مَنگوایا کہ میں کچھ لکھ دوں فَقَالَ بَعْدُهُمْ ان میں سے بعضوں نے کہا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے اب یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کسی ایک نے نہیں اس چیز کا ادراک اور احساس کئی لوگوں نے کیا اور کئیوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرما تو دیا مگر آپ شدت کی تکلیف میں ہے آپ کو تکلیف ہوگی کوئی چیز لکھوانے بیٹھ جائیں گے تو تکلیف کی مرض کی شدت ہے آپ کو تکلیف ہوگی تبِ نازک پر بوجھ ہوگا قَالَ بَعْدُهُمْ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ اب وہ بات جو سیدنا فاروق عاظم کی طرف اتنی بات جس میں ہزیان کا تو ذکری نہیں جو منصوب تھی حدیث کی اس روایت نے کہہ دیا کہ وہ سیدنا فاروق عاظم ان کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں جو باقی موجود تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ تکلیف کی شدت ہے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے وَإِنْدَكُمُ الْقُرَانُ حَسْبُنَا اور ہمارے تمہارے پاس قرآن موجود ہے اس سے فیصلے کر لینا آقا علیہ السلام کو اس حال میں تکلیف نہ دی جائے اب اقدہ کھول رہے ہیں کہ اختلاف کس نے کیا نزا کس نے کیا آوازیں کس کی بلند ہوئیں اور آقا علیہ السلام نے کس نے اٹھا کے بیج دیا اب یہ وہی حدیث ہے فرمایا حدیث میں جو افراد اہلِ بیت کے تھے بیٹھے ہوئے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا یہ تانہ ہم کو دیتے تھے کسور اپنا نکل آیا وہ جو اختلاف ہوا نزا وہ اہلِ بیت میں ہوا بن حاشم کے اندر اختلاف ہوا جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کاغذ یعنی ہڈی اور کچھ لکھنے کے لیے میں کتاب لکھ دوں تو اہلِ بیت اور بن حاشم کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے لے آئیں کچھ کہنے لگے نہیں لائیں یہ اقدہ بھی آگے چل کے کھولتا ہوں کون اس حق میں ہوں گے کہ لے آئیں اور اہلِ بیت میں سے کون اس حق میں تھے کہ نہ لائیں یہ اشارہ ابھی بھی کر دیتا ہوں حضرتِ عباس اس حق میں تھے کہ کچھ لکھوا لیا جائے مولا علی شیرِ خدا اس حق میں نہیں تھے کہ وسیعت لکھوائی جائے یہ جو ہم نے طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ مولا علی شیرِ خدا کی خلافت کی وسیعت لکھوانا چاہتے ہیں مولا علی شیرِ خدا تو وسیعت لکھوانے کے حق میں ہی نہیں تھے حضرتِ عباس کی خواہش تھی کہ کچھ لکھوا لیا جائے اپنے حق میں کہ ہمارے خاندان میں خلافت رہے گی یہ اختلاف آگے چل کے میں پوٹ کروں گا دلائل سے اہلِ سنت اور اہلِ تشیع شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ موجود ہے یہ اختلاف اہلِ بیت اور بنو حاشم نے اگزسٹ کرتا تھا حضرتِ عباس اس حق میں تھے وہ حضرتِ علی کو کہہ چکے تھے کہ اکیلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے لکھوا لیں یہ وسیعت لے لیں کچھ فرمان آپ کا لے لیں کہ ہمارے پاس خلافت رہے اہلِ بیت کے پاس اور علی شیرِ خدا نے فرمایا تھا چاچا عباس میں نہیں جاؤں گا یہ بات کہنے کے لیے اگر آقا علیہ السلام نے اہلِ بیت کے بات کے بارے میں نہ کر دی تو قیامت تک پھر خلافت آپ کو نہیں ملے گی اگر نہ کر دی تو قیامت تک خلافت نہیں آئے گی لہٰذا نہیں لکھوانا چاہیے ارے اللہ کے بندوں مولا علی شیرِ خدا کا تو سٹینڈ ہی بلکل اس کی اپوزٹ ہے وہ تو وسیعت لکھوانا چاہتے ہی نہیں آپ نے سیدنا فاروق عاظم کو ملسم ٹھہرا دیا استقفراللہ وہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے ان کو کیا غرض ان کو تو پتہ تھا کہ میرے حق میں نہیں لکھی جانی کہ کوئی اشارہ ہی نہیں تھا ان کے حق میں ان کو تو سروکار ہی نہیں نہ انہوں نے منع کیا کسی کو ایک جملہ ضرور بولا کہ تکلیف کی شدت ہے یہ وہ جملہ جو ساری اہلِ بیت بھی بول رہی ہے غالبہ الوجہ ہو اب اہلِ بیت بھی کہہ رہے ہیں اہلِ بیت بھی وہی جملہ بول رہے ہیں عبداللہ ابن عباس بھی وہی بول رہے ہیں وہ جملہ سیدنا فاروق عاظم نے بھی بول دی ہے سب نے بولا ہے وقال آبادوں کئیوں نے کہا اور رہ گیا اختلاف اختلاف میں سیدنا فاروق عاظم تو شریک ہی نہیں ہے فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَیْتِ وَاخْتَسَمُوا یہ لفظِ حدیث ہیں اہلِ بیت نے اختلاف کیا وَاخْتَسَمُوا وَرَاپس بھی جگر پڑے کیا شور بچا رکھا ہے آپ نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے جاہل بے زمیر قسم کے ملہ دین فروش امت محمدی میں تفرقہ کی آگ لگانے والے لوگوں کا ایمان بسم کرنے والے اللہ کے رسول صحابہ علی بیت کی طرف جھوٹ منصوب کرنے والے اباتیل اور مقذوبات منصوب کرنے والے خدا کا خوف کرو جو بات حدیث میں آئی نہیں وہ جھوٹی منصوب کرتے ہو اور نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہو بیچاروں کو ان کے جذبات بڑکاتے ہو اب بتاؤ جواب دو ان نوجوانوں کو کہ جس حدیث پر آپ نے شور مچا رکھا ہے وہ حدیث بتا رہی ہے اہل بیت نے اختلاف کیا آپس میں اور جگڑ پڑے تمہارا الزام سیدنا فاروق عاظم پر تھا اہل بیت نے اختلاف کیا اور جگڑ پڑے آپس میں اور ان کے جگڑنے سے آواز بلند ہوئی اہل بیت کے بامی اختلاف اور نزا سے ان کی آواز بلند ہوئی تو آقا نے فرمایا چھوڑ کے چلے جاؤ تو ذمہ دار تو بنو حاشم بنے اگر آپ نے اس کو منفی رنگ دینا ہے تو یہ رنگ تو یوں بنے گا میں تو ان کے اختلاف کو بھی گستاخی نہیں سمجھتا آواز بلند ہونا جب چار پانچ آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو ہلکی سی آواز اونچی ہوئی جاتی ہے وہ ارادہ گستاخی سے نہیں تھی چونکہ کچھ کہہ رہے تھے لائیں لکھوالیں کچھ کہہ رہے تھے نہ لائیں غالباً نہ لانے والوں میں سیدنا علی شہر خدا تھے سیدنا فاروق عاظم کا موقع بھی یہی ہوگا کہ نہ لائیں نہ تکلیف دی جائے ان کا موقع بھی یہی تھا تو آپس میں اہل بیت میں بنو حاشم میں اختلاف ہو رہا تھا وہ جگڑ رہے تھے آوازیں ان کی بلند ہوئیں آکر علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ الزام فاروق عاظم کے گندوں پہ ڈال دی ادا کر آپ نے صدیان گزر گئی یہ کھنگامہ کڑا کر رکھا ہے آگے لفظیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَدِلُّوا بَعْدَ اہلِ بیت میں سے ہی فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَسَمُوا اہلِ بیت میں اختلاف ہوا واپس میں جگڑ پڑے فَمِنْهُمْ اور اہلِ بیت میں سے کچھ لوگ کہنے لگے لے آؤ کتاب کو کاغذ کو ہڈی کو قریب رکھ دو آقا علیہ السلام کہ یکتب لکم حضور لکھوا دیں گے وَمِنْهُمْ اور اہلِ بیت میں سے ہی کچھ کہنے لگے مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ظَالِك کچھ دوسری بات کہنے لگے کہ نہ لاؤ آقا علیہ السلام کو تکلیف کی شدت ہے آپ کو تکلیف ہوگی یہ اہلِ بیت میں اختلاف ہو گیا فَلَمَّا أَكْسَرُ اللَّغْوَ وَالْإِخْتِلَافِ جب اہلِ بیت اور بنو حاشم کے درمیان اختلاف اور تنازع کے نتیجے میں آوازیں بلند ہوئی اور اختلاف کے نتیجے میں اہلِ بیت کی آوازیں بلند ہوئی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکومو اٹھ کے چلے جاؤ یہ سارا قصہ پلٹ کے جن کی خاطر شور مچا رکھا تھا ان کے گلے میں پڑ گیا نہ وہ بیعدب تھے نہ یہ بیعدب تھے نہ انہوں نے گستاخی کی نہ انہوں نے گستاخی کی اس کے اوپر میں جرہ آگے چل کے کروں ابھی تو میں صرف حدیث کا مطن سنا رہا ہوں آپ کو میں ایک ایک نکتے کو لو کر پھر احادیث اور مبارکہ اور آثار کے ساتھ ایک ایک شہ کی بزاعت کروں گا آیاتِ قرآنی اور کے ساتھ کہ کوئی عمل گستاخی کا نہیں تھا یہ ایک فطری عمل ہے آپ بادشاہ لوگ ہیں ایسے اچھال کے پتنی کیا کا کیا سما ایک داستان بنا دیتے ہیں ہر واقعے کو کربلا بنا دیتے ہیں اٹھا کر آپ شور شرابہ کھڑے کرنے کی ایسی عادت بن گئی نیچرل طریقوں سے چیزوں کو لیتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں ایک دانش مند اکل مند آدمی کی طرح حالات کو دیکھتے ہیں تو جب اختلاف اہلِ بیعت کے مابین بڑا تو آپ نے اٹھایا بھیج دیا چلے گا یہ واقعہ ہوا اب اس کے بعد پھر حدیث پانچویں مقام پر امام بخاری پھر اور لائے ہیں ایک اور سنت کے ساتھ حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پنتالیس ہے وہ بھی عبداللہ بن عباد راویے کی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اب اس روایت میں جا کر فرماتے ہیں لوگ حاضر تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب علالت شدید تھی اور ان میں عمر فاروق بھی بیٹھے تھے رجالن فی وفی البیت رجالن فیہم عمر عبدالخطاب وہ بھی بیٹھے تھے اب یہ پانچ روایتوں کے بعد دوبارہ ان کا ذکر آیا ہے امر فاروق نے کیا کہا بس جو کچھ کہا ہر جگہ وہی درج ہے بشمار جگہ پر تو ان کا ذکری نہیں ہے اور اوپر کی جگہ پر اہل بیت کی طرف منصوب ہے کہ انہوں نے وہ جملے کہے ایک روایت شیدنا فاروق عاظم کے کہنے کی ہے یہ مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاروق عاظم اور اہل بیت کے کئی افراد ساروں نے ایک ہی اسیسمنٹ کی کہ تکلیف کی شدت ہے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے بس اتنی مشترکہ بات تھی آپ نے ایک ہستی کو پگڑ لیا باقی ساروں کو چھوڑ دیا تو فقال عمر انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غالب علیہ الوجعو و اندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف کی شدت ہے اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے آقا کو تکلیف نہ دیں یہی جملہ یہاں پر سیدھا ہے فاروق عاظم کا یہی جملہ اہل بیت نے اوپر کہا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اہل بیت اتحار میں سے جنہوں نے وہی کہا قد غالب علیہ الوجعو و اندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ اب وہاں تو سیدھا فاروق عاظم کا ذکر ہی نہیں ہے یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دوسروں نے یہ بات کہی وہی بات انہوں نے بھی کی وہی بات اہل بیت اتحار کے نفوس قدس یا مقدس افراد نے بھی کہی اور اس بات میں کوئی گستاخی نہیں تھی عام بھی اگر کسی والد کو تکلیف و بری شدت کی اس کو تو پیار ہوتا ہے اولاد سے اور اولاد بیٹے بیٹیاں بہن بائی سارے بیٹھے ہیں اور شدت کی تکلیف نظر آ رہی ہوں چہرے پر وہ کہے ذرا لاؤ بیٹے میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تو کیا آپ امام سے کہیے ان کی شدت کی تکلیف دیکھ کے نہیں کہیں گے کہ ابباجان اس وقت ذرا تکلیف کی شدت ہے ہم انشاءاللہ سیٹل کر لیں گے آپ کو تکلیف نہ ہو ایک بالکل نیچرل میٹر ہے محبت کرنے والے عقیدت مند تلامزہ بیٹھے ہو شیخ ہو استاد ہو اس تکلیف میں جب دیکھ رہے ہو کہ آخری ایام ہے نماز بھی پڑھنے کو نہیں جا سکتے چیرہ انور بتا رہا ہو کہ مالہ اعلیٰ کی طرف سفر ہونا قریب ہے اس قفیت میں وہ اپنی شدت محبت کی وجہ سے کہیں لاؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں تو کیا ایمان سے کہیے نہیں کہیں گے اچھا حضور ہم انشاءاللہ خیر کرے گا اللہ فاق ہم کر لیں گے آپ اس میں سیٹل قرآن کی روشنی میں کر لیں گے آپ کی ان کو تکلیف نہ ہو یہ بات کہتا ہے انہیں انسان یا نہیں بالکل نیچرل یہ اُڑا عدب کی بات ہے انہوں نے یہ بات عذرہ عدب کی جس کو آج بے عدب لوگوں نے بے عدبی بنا دیا گستاخانہ ذریعت رکھنے والوں نے گستاقی قرار دے دیا تو وہ لفظ بولیں اب آگے سنیے جب انہوں نے یہ کہا اس روایت کی اگلے لفظ پھر سنیے نئی روایت وہ کیا کہتے ہیں فخت طالع فاہل البیت فختہ سمو دوبارہ جتنی روایات آپ چاہیں اٹھا لیں یہ میری ایک دو جمع دو چار کی طرح سکھے بند بات ہے جس مطن حدیث کو جس روایت کو اٹھا لیں اختلاف کا ذکر جہاں تفصیل آئی ہے کس نے کیا ہر جگہ آہل بیت کے اختلاف کا ذکر آیا ہے صحابہ نے کیا ہی نہیں صحابہ اکرام کے اختلاف کا کسی ایک روایت میں ذکر نہیں ہے یہ سیدنا فاروق عاظم کے اختلاف کا ایک روایت میں ذکر نہیں ہے ایک ہنگامہ پوری دنیا میں کھڑا کر رکھا ہے جس روایت کو چاہیں میں چیلنج کی بات کر رہا ہوں جہاں اول تو فخت طالع فو آیا ہے تو تنازہ ہو اجمالاً بات آئی ہے اختلاف کیا تنازہ کیا جہاں تفصیل آئی ہے کس نے کیا جہاں تفصیل آئی ہے اہل بیت کا ذکر آیا ہے کسی ایک روایت میں غلطی سے بھی نہیں آیا کہ صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے اختلاف کیا فخت طالع فاہل البیت فخت سمو اہل البیت نے اختلاف کیا آپس میں اور جگڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی منہم من یقولو قربو یقتب لکم نم نبی کتاباً نم تدیلو ان میں سے کچھ تھے جو کہتے تھے کچھ چیز پاس رکھ دیں آ کر اسلام لکھوا دے کرو ومنہم من یقولو ما قال عمر اور ان میں سے آدھے اہل بیت کچھ وہ تھے جو وہی بات کہتے تھے جو عمر نے کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ کریں آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوگی اب یہ بات آدھے اہل بیت نے کہی ہے وہی جملہ کہ آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے قرآن سے کر لیں گے آپس میں سیٹل کو جو بھی حکم ہوگا آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف نہ دے لفظیں ومنہم من یقولو ما قال عمر آدھے افراد اہل بیت کے اور اس میں میرا اپنا آگے حدیث آ جائے گی اس میں مولا علی شیر خدا بھی شامل تھے وہ سیدنا عمر فاروق کے ہم نوا تھے سیدنا عمر فاروق کے ساتھ مولا علی شیر خدا کی رائے ایک تھی یہ حضرت علی شیر خدا کی بھی رائے وہی تھی جو ما قال عمر جو سیدنا عمر فاروق کی تھی اور اغلابا دیگر اہل بیت حضرت عبداللہ بن عباس یا باقی اہل بیت کے افراد جو چاہتے تھے کچھ لکھا جائے ان کی رائے دوسری تھی اور سیدنا عمر فاروق کے کیمپ میں تھے یا عمر فاروق علی شیر خدا کے کیمپ میں تھے یہ ایک طرف تھے اور اگر آپ اس چیز کو نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانے تو یوں کہیے کہ آدھی اہل بیت سیدنا فاروق کے آزم اور ان کی رائے ایک تھی آدھی اہل بیت کی رائے دوسری تھی کہ لائیں مگر اختلاف میں سے حبہ شریک نہیں ہوئے وہ چپ بیٹھے رہے اختلاف اہل بیت میں ہوا اور انہی کا جگڑا ہوا انہی کی آوازیں بلند ہوئیں فَلَمَّا قْسَرُوا أَلَّقْوَ وَلْإِخْتِلَافَ عِندَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی گفتگو بڑھ گئی آپس میں تقرار اختلاف بڑھ گیا آواز ہوچی ہوئی تو آکر علیہ السلام نے فرمایا اقومو چرے جاؤ اب اس کے بعد آگے امان